وہ رات گزر گئی پھر اور کئی راتیں گزر گئی سلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا علی بن سفیان نے اسے ناجی کے مطالق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہیں یہ ایک سامپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں بال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفسیر سنائی کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا پھر کہا اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سادار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں صرف سوچ ہی نہیں سکتا سلاح الدین ایوبی نے جواب دیا علاج شروع کر چکا ہوں مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی معافظوں میں گھڑ مٹ کر دوں گا پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصرے ناجی کی یہ طاقت بکھڑ کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آم گا اور میں یہ بھی وسوق سے کہہ سکتا ہوں اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گھٹ جوٹ کر رکھا ہے علی بن صفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامیوں کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسط دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو یہ مجھ پر چھوڑ دیں علی بن صفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چندی ہے جس میں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دیوار متحرک ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی قلعے میں قید کر لیا ہے صلاح الدین عیوبی کو علی بن صفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی در پردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھے علی نے اس سے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدو کر رہا اگر یہ بات صحیح ہے جس کی دعوت اس وقت قبول کیجئے جب میں آپ کو بتاؤں گا ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹ پیچھے رکھ کر ٹہنے لگا اس کی آہ نکل گئی وہ رک گیا اور بولا علی بن صفیان زندگی اور موت اللہ کیا آت میں بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید کچھ نصیب ہیں جن کے قومی حص مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا بڑے مزے سے چیتے اور اپنی آئی پہ مر جاتے ہیں وہ بدنصیب ہیں امیر محترم علی نے کہا ہاں بن صفیان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا تھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکڑ کر وادیوں میں جنگلوں اور سہراؤں میں کھو جائے گی ملت کی خلافت تین حصوں میں بڑھ جائے گی امیر من مانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے آلائے کار بندے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور آلائے کار رہیں گے وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے ذرا نقشہ دیکھو علی آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا وہ خاموش ہو گیا سر جکا کر ٹہلنے لگا پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے اگر ہماری خلافت اور امارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کا ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو آگ جس میں ہم اپنا ایمان کردار اور اپنی قومیت جلا رہے اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتی رہیں گے ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی میں شاید اپنا عظم پورا نہ کر سکوں میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں لیکن میں قوم کے نام ایک وسیعت چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم پر بھروسار نہ کرنا ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عظم سے مایوس ہو گئے ہیں آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عظم سے مایوس ہو گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا مایوس نہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا جذباتی علی میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو پرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں پرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شبخون بھی ماریں یہ جام بازوں کا دستہ ہوگا انہیں خصوصی تربیت دو ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس پرداشت کر سکیں ان کی نظریں اکاب کی طرح تیز ہوں ان میں سہرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چپٹنے کی مہارت دلیری اور طاقت کے مالک ہوں ان میں شراب ہشیش بغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یکھ ہوں پرتی تیز کرا دو بن سفیان اور یاد رکھو میں حجوم کا قائل نہیں مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے خاتتاتات تھوڑی ہو ان میں قومی جذبہ ہو اور میرے عظم کو سمجھتے ہو کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے آج کی ہماری قسط ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ اگلی قسط اگلی ویڈیو موسیقی موسیقی موسیقی